اسلام آباد میں قائم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں دور دراز سے طلبات تحصیل علم کے لیے آتے ہیں اسی یونیورسٹی سے نیلم نامی طالبہ پی ایچ ڈی کر رہی تھی گزشتہ رات طالبہ ہاؤسٹل کے کمرے میں گئی تو انتظامیہ نے کمرے کو باہر سے بند کر کے گارڈز بٹھا دئیے طالبہ کو کسی سے رابطے کی اجازت نہیں دی گئی جس پر ساتھیوں نے پولس کو اطلاع دی مگر پولس نے بھی کوئی کارروائی نہیں کی جس پر طالبات نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا اٹھارہ گھنٹے بعد نیلم کو عدالتی بیلف کے ذریعے بازیاب کرایا گیا عدالت میں بیان ریکارڈ کرانے کے بعد طالبہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ہاؤسٹل میں قائد کے دوران اسے کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی مجھے کمرے میں بند کر دیا بلکہ باہر سے بھی مجھے کسی سے بھی رابطہ نہیں کرنے دی یہاں تک کہ جب میں نے دروازے کے نیچے سے اپلیکیشن پینکی اپنے دوست کو کہ وہ ایسے چو کو پہنچا دے انہوں نے وہ ان کو پکڑنے نہیں دی میرا روم لاغ کر دیا ہے اور سالہ سامان لے گئی ہیں اور دوسری دفعہ لے گئے ہیں ہمارے ہاؤسٹل میں سب بچے سکیرڈ ہیں ہم ساری لڑکیوں کو سمجھ نہیں آتے کسی بھی ٹائم گارڈز آ سکتے طالبہ کے وکیل نے واقع کو انسانی حقوق کی خلافت قرار دیا ہے قانون میں اور اخلاقیات کے کسی پیمانے کے تحت کسی بچی کو فیمیل سٹوڈنٹ کو اسی طرح کمرے میں اٹھارہ گھنٹے سے زیادہ وکیلیں مبوس رکھنا اور یہ ثابت ہو گیا ہے کیونکہ اس کو برامت کرنے والے عدالتی عملہ ہیں عدالت نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کا روائی کا حکم دے دیا ہے دوسری جانب پولس نے ہاؤسٹل کے اسسٹنٹ وارڈن کو گرفتار کر لیا تہم ہاؤسٹل وارڈن مفرور ہے